اسلام علیکم جی میں تو ابھی ائرپورٹ پر ہوں ابھی ٹریول کر رہا ہوں ٹی ٹین تو آج پاکستان کا میچ ہوئے تیسرا ٹی ٹونٹی تو میں نے سوچا کہ بات خرد دی جائے کیونکہ جس طرح ہم ہا رہے ہیں بڑا افسوسناک ہے جس طرح ہم نے ہمیں مارا ہے بلکہ دھویا ہے پہلے تو ہم نے بیٹنگ کی ساٹھ پہ دو آؤٹ تھے سٹارٹ بھی اچھا مل گیا پھر ایک دم سے کلیپس کی ہے رن آؤٹ ہو رہے ہیں جیپ سی شوٹیں وہی شوٹ پچھ کا مسئلہ جو آج سے پچاس سال پہلے بھی چلتا ہوا ہے ہمارا وہ نہیں سولو ہو رہا بتا نہیں وہ کیسے ہوگا اور دوسرا یہ ہے تو تین ایسی چیزیں ہوئی ہیں جو مجھے میری سمجھ سے نہیں میری سمجھ میں تو نہیں آری شاید آپ لوگ ہیلپ کر سکو کہ میں نے ابھی مجھے پتہ نہیں کہ رزوان جی انجرڈ تھے یا اس نے ریسٹ کیا یا ویسے ریسٹ کیا اگر ویسے ریسٹ کیا تو مجھے بلکل یہ تھیوری سمجھ نہیں آئی کیونکہ جب آپ کی سیریز لائن پہ لگی ہوتی ہے دو زیرو آپ سیریز آر گئے وائٹ واش بچنے کے لیے آپ پوری جان مارتے ہو کہ ہم وائٹ واش ہو گئے ایزا پلیئر تو مجھے لگتا کہ انہوں نے مطلب کبھی اس طرح ریسٹ نہیں لیا اور ایزا لیڈر میں کیا تھا یا اگزیمپل سیٹ کرنا چاہ رہے تھے کہ لیڈر بھی ریسٹ کر سکتا ہے جو پاسٹ میں بہت کم ہم نے دیکھا ہے اگر تو ان کی یہ سوچ تھی جو پوزیٹیو سوچ بھی ہو سکتی ہے کہ چلو یہ تو ینگسٹر کو چانس ہی آجائے سیب کھیل ہے سارا کچھ ہوئے تو مجھے اس کا پروپر تو سناریو نہیں پتا کیا ہے کہ کیوں ریسٹ کیا انہوں نے لیکن دیکھتے ہیں پھر ہم بولنگ پہ آجاتے ہیں بولنگ تی ٹوانٹی میں تھا ہماری تینوں بیچوں میں ہماری بولنگ میں سٹرگل کی ہے ہم جو ہے کیسے تی ٹوانٹی میں اپنے آپ کو سروائب کریں گے کیونکہ کافی عرصے سے ہم تی ٹوانٹی میں اس طرح پرفارمنس نہیں دے رہے اور ایک ٹائم تھا کہ ہماری ٹی ٹوانٹی میں کسی کو پاس بھی نہیں آنے دیتی تو ایک تو یہ بڑا ورنگ سائن ہے پھر کچھ پلیروں کو مجھے لگتا ہے کہ ہے بریک کی ضرورت کیونکہ آپ کو نظر آ جاتا ہے ان کی بوڈی تھکی تھکی ہے اور اس طرح وہ ریدم نہیں ہے آپ کا مائنسیٹ وہ نہیں ہے آپ کی فٹنس لیول نیچے جا رہی ہے تو یہ آپ کو ان چیزوں پہ کام کرنا پڑے گا پھر راغہ سلمان مجھے تب بھی جب وہ ہوئے تھا کہ is a good guy one day or test میں تو میں am all up for him کہ اس کو ہونا چاہے لیکن ٹی ٹوانٹی مجھے سمجھ نہیں آئی تھی اور آپ نے وائس کپتان بھی بنایا یہ بھی تھوڑا آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کیونکہ مجھے نہیں لگتا کیونکہ دیکھیں بابر ازوان سلمان یہ سارے ایک ٹائپ کے پلے تو ایک ٹائپ کے پلے میں آپ کو یہ سال کرنی پڑے گی فیلڈنگ کا بہت بڑا مسئلہ ہمارا وہ کرنا پڑے گا اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لیکن وائٹ ووش ہو گیا ہے حالانکہ یہ سیریز ہمیں جیتنی چاہیی تھی ان کی پوری سائیڈ بھی نہیں تھی بولنگ تو ان کی بالکل سمجھے گی کہ یہ وہ ہیں جو جنہوں نے ہیزل ووڈ کمینز کو سٹاک کو کروس کرنا ہے اور وہ ہمیں ایکسپوز کر کے چلے گئے ہیں شورٹ پچیز پہ ہمیں کر کر کے اور آؤٹ کر کے چلے گئے اور دوسرا گیم آویرنس کا بھی دیکھیں کہ وکٹ گی رہی ہے اس کے بعد اگلی بول پہ رن آؤٹ ہو رہا ہے پتہ نہیں گیم آویرنس تو ہم میں کافی عرصے سے دیکھ رہا ہوں بہت میسی کے میسنگ ایک ایلیمنٹ ہے ہمیں گیم آویرنس کا بہت ہی کم آئیڈیا ہے جس پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے اور کیونکہ جب تک کوئی گیم آویرنس نہیں آتی آپ کو کنڈیشنز کو ریڈ کرنا نہیں آتا ہے چاہیے ایسا بولر ایسا بیٹس من تو آپ انڈرنیشن کرکٹ میں آپ سٹرگل کرتے ہیں اگر ایسا بولر مجھے پتہ ہی نہیں کہ اس وکٹ پہ سونگ نہیں ہو رہا اور میں موہ پہ کر کے چوکے کھائی جا رہا ہوں تو کہیں نا کہیں تو پروبلم ہے نا گیم آویرنس کا ہے آپ کی سکلز لیول کا ہو سکتا ہے کہ آپ کی سکلز لیول پھر وہ اس طرح کے نہیں آپ کو گیم ریڈ کرنا نہیں آتی تو ان چیزوں پہ کام کرنے کی بہت ضرورت ہے اگر یہ پھر ون آڈ ہوگا ہم سیریز جیتے ہیں پھر چھ مہینے ویٹ کرنا پڑے گا کہ ہم کوئی سیریز جیتے ہیں لیکن سٹیل آئی ہوپ کہ ایک اچھی چیز ہوئی ہم ونڈے سیریز جیتے ہیں اور آپ ٹی ٹونٹی میں بھی ٹھیک ہے ریزوان ابھی ابھی آیا اس کو ٹائم چاہیے کہ اس کو ٹی ٹونٹی میں کامبینیشن بنانے میں تھوڑا ٹائم لگے کیونکہ یہ شورٹ فورمیٹ ہوتا ہے اس میں بہت کم مارجن ہوتا ہے کہ آپ نے چیزوں کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے اس ٹور کے بعد وہ انالائز کریں گی کہ ہمارا ٹائٹ کامبینیشن کیا فخر جب آ جائے گا چیزیں وہ تھوڑی سی بہتر ہو جائیں گے بیچ میں شداب جب آئے گا تو ایک رائٹ ٹائریکشن میں ٹیم جا سکتی ہے اور اچھی شیپ میں ٹیم بن سکتی ہے ابھی تک تو اتنا ہی تو انشاءاللہ بھی مبودہ بھی جاؤں گا ٹی ٹونٹ ہے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے کہ کیا چل رہے ہیں کیا نہیں بات ابھی تک تو اتنا ہی ہے اور آئے ہوپ کہ پاکستان کرکٹ کے اگلے جو ٹورز آ رہے ہیں اس میں اچھا پروفارنس ہے